نمسکار دوستوں سواگت ہے میرے اس یوٹیوب چینل پہ تو دوستوں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے چینل کے مادیم سے آپ کو نئے روزگار کے بارے میں ساتھ ہی نئے بزنیس کے بارے میں ہر پرکار کا بزنیس بتایا جاتا ہے اگر آپ بھی خود کا بزنیس شروع کرنا چاہتے ہیں ابھی تک آپ نے کوئی بھی بزنیس مارکیٹ کے اندر نہیں کیا ہے تو آپ بزنیس شروع کریں اور بہت اچھے پیسے آپ کما سکتے ہیں تو آپ کو کونسا مارکیٹ کے اندر بزنیس شروع کرنا چاہیے اب کونسا بزنیس کے جو ٹرینڈ ہے وہ چل رہا ہے وہ ساری جانکاری آپ کو ایک ہی ویڈیو کے اندر مل جائے گی اگر چینل پر پہلی بار ہیں تو چینل کو ایک بار سبسکرائب ضرور کر رہے کیونکہ آنے والا نیکس ویڈیو آپ کے فائدے کا ہوگا وہ سب سے پہلے آپ کو ملے گا تو دوستوں اس ویڈیو میں آپ کو جو بزنیس بتاؤں گا وہ بہت اچھا اور ساندار ہے دوزار بائیس میں سب سے زیادہ پیسے کمانے والا ہے ساتھی دوستوں بہت کم روپے میں آپ شروع کر سکتے ہیں آپ کے پاس پیسے بہت کم ہے تو دوستوں آپ کو چنتہ کرنے کی کوئی ہو سکتا نہیں ہے آپ بہت کم روپے میں خود کا بزنیس شروع کر سکتے ہیں تو دوستوں کافی لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو ڈراتے ہیں کہ کم پیسے میں بزنیس شروع نہیں ہوتا ہے اگر آپ پیسے زیادہ اکٹا کرو گے یا دوستوں کہیں سے آپ لیتے ہیں تو آپ اس کے اوپر بیاج لگ جاتا ہے تو دوستوں آپ کو بہت ہی زیادہ نقصان ہو سکتا ہے اسی لئے دوستوں کافی ایسے جو مدیمبرک ہیں جو گریب ہیں جس کے پاس پیسے کی قلت ہوتی ہے جو کسان ہوتا ہے وہ بھی اگر بسنے شروع کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کیسے بسنے شروع کرنا چاہیے یہی میں آپ کو اس ویڈیو بتانے والا ہوں ساتھی اگر آپ مارکٹ کے اندر آپ کسان ہیں آپ گریب ہیں تو آپ کو کونسا بسنے شروع کرنا چاہیے یہ ساری جانکاری آپ کو ملے گی ساتھی آپ کو سب سے سستا مال کہاں پر ملے گا اگر آپ مال مہنگا خرید لیتے ہیں تو مارکٹ میں کیا بھاؤ بیچو گئے تو آپ اگر پیسے کم شروع کرنا چاہتے ہیں بسنے ساتھی سستا خریدنا چاہتے ہیں اور اچھے پیسے کمانا چاہتے ہیں تو پرتے ایک مہینے آپ تین لاکھ روپے کما سکتے ہیں بہت کم روپے میں سروع ہو سکتے ہیں بزنس بہت ہی ساندار بزنس ہے آپ کو کہاں سے مال خریدنا ہے اس کے بعد میں آپ کو مارکٹنگ کیسے کرنی ہے یہ سب سے بڑی بات ہے دوستوں آپ مال خرید لیتے ہیں آپ دکان بھی کر لیتے ہیں لیکن مارکٹنگ کیسے کرنی ہے آپ کو مارکٹنگ کہاں پر کرنی چاہیے یہ بہت ہی بڑی بات ہے کیونکہ کافی لوگوں کو پتا نہیں ہے بزنس سروع کر دیتے ہیں لیکن آنر سے بات کیسے کرنی ہے مال کو کس طریقے سے بیچ رہا ہے تو دوستوں اس پرکار کے کافی جو لوگ ہیں جنہوں کو کوئی پتا نہیں تھا مارکیٹ کے اندر اور دوستوں انہوں نے کسی مہینوں کے بعد میں بزنس بند کرنا پڑا جس کے پاس طریقہ ہے جس کو نولیج ہے وہ مارکیٹ کے اندر ٹک سکتا ہے اچھے پیسے کما سکتی تو آپ بھی اگر بزنس کی تلاس میں ہیں اور اچھے روزگار کی تلاس میں تو آپ کے لئے بہت اچھا اور ساندار موقع ہے تو دوستوں آج اس ویڈیو میں آپ کو جو بزنس بتانے والا ہوں یہ ایک گوار کا بزنس ہے آپ بھی سوچ رہے ہیں کہ گوار سے کیسے روپے کمائیں گے لیکن دوستوں یہ سو پرسنٹ گارنٹی ہے کہ آپ گوار سے پیسے کما سکتے ہیں اگر آپ کوئی بھی بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ گوار کا ہی بزنس شروع کریں کیونکہ پہلی بار آپ مارکیٹ کے اندر آ رہے ہیں تو آپ کو گوار کیسے بیچنا ہے گوار آپ کو کہاں سے خریدنا یہ تمام جانکاری آپ کو پوری جانکاری ہونا بہت ہی ضروری ہے اسی لئے دوستوں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بہت ہی اچھا اور ساندار بزنس ہے کیونکہ اب گوار کی بہت ہی زیادہ ڈیمانڈ ہے یہ سب سے زیادہ چلنے والا بزنس ہے تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کافی سمیں پہلے گوار کے جو باو تھے وہ ساڑھے تین سو روپے سے لے کر چار سو روپے کے بیچ میں گئے تھے لیکن کچھ سمیں بعد میں یہ کیا دو مہینے یہ باو رہے اور اس کے بعد میں سب سے پہلے ان کی پرائز تھی جو گوار کی بیس روپے کے بیچ میں تھی لیکن کافی سمیں اس کے بعد میں گوار کی جو پرائز ہے تیس روپے اور پیتیس روپے کے بیچ میں چلتی تھی لیکن اس بار گوار کی جو قیمت ہے ساٹھ روپے سے لے کر سو روپے تک بھی گئی تھی کچھ دنوں کے لئے لیکن اب ساٹھ روپے سے لے کر پیسٹھ روپے کے بیچ میں گوار کا جو بھاو ہے ابھی چل رہا ہے تو گوار سے آپ کیسے پیسے کما سکتے ہیں گوار کی اتنی ڈیمانڈ کیوں بڑی ہے تو دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ اب گوار کی جو ڈیمانڈ ہے ویدیسوں میں اس کا بہت ہی جدہ مانگ ہو چکی ہے اب بھارت کا جتنا بھی گوار ہے وہ ویدیس میں جا رہا ہے تو اس کی وجہ سے ہی گوار کی ڈیمانڈ بڑی ہے گوار کا بھاو بھی بڑھائے کسانوں کے بہت ہی فائدہ ہو رہا ہے جس کے پاس گوار ہے وہ آج لکھ پتی ہے تو دوستوں کافی کسانوں کے پاس گوار اسٹوک پڑھائے کافی سمیں سے کئی سالوں سے اسٹوک پڑھائے کیونکہ ان کو اچھے بھاو ملے نہیں اور دوستوں انہوں نے بیچا بھی نہیں تو اب گوار کی سب سے زیادہ کھیتی کہاں پر کی جاتی ہے گوار کی راجستان اس کے بعد میں ہریانہ اس کے بعد میں پنجاب ان تین راجیوں میں سب سے زیادہ گوار کی بھائی کی جاتی ہے لیکن اس کے بعد میں کافی ایسے راجی ہے جیسے گجرات مدی پردیس یو پی ان راجیوں میں بھی گوار کی بھائی کی جاتی ہے لیکن کم ماترہ میں سب سے زیادہ کھیتی تین راجیوں کے اندر ہی کی جاتی ہے یہاں پر آپ کو گوار بڑے آرام سے مل جائے گا ہر کسان کے پاس قریباً پچاس بوری سے لے کر سو بوری کچھ ایسے بڑے کسان ہے جس کے پاس پانچ سو سے ہجار بوری تک بھی گوار ملتا ہے جو بڑا کسان ہے جس کے پاس زیادہ جمین ہے زیادہ کھیتی کرتا ہے ان کے پاس زیادہ سنکیہ میں گوار پایا جاتا ہے تو دوستوں گوار کی آپ اس کی کہاں پر بیچیں گے گوار آتا ہے گوار جو آتی گواری آتی ہے یہ بھی دو پرکار کے ہوتے ہیں گوار کا جو دانہ بڑا ہوتا ہے لیکن یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گواری ہے تو گواری میں بھی کافی ڈیفرینس ہے اور بھاو کے اندر یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گوار ہے تو گوار کا بھاو اچھا ملتا ہے یا دوستوں گواری کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ گواری کی قیمت کم ہوتی ہے لیکن جو گوار ہوتا ہے اس کی زیادہ ڈیمانڈ ہے اور اس کی سب سے زیادہ قیمت ملتی ہے تو آپ کو گوار اور گواری دونوں کو خریدنا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو گواری خریدنا آپ گواری بھی ساتھ خرید سکتے ہیں یہ ویسے ایک ہی چیز ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا اس کا نام ہے گوار اور اس کا نام ہے گواری تو نر اور مدہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستوں گوار کا آپ بزنیس کر کے کسانوں سے ڈاریک خریدنا ہے آپ کو اس میں کوئی بھی بڑے گودام کیا ہو سکتا نہیں ہے اگر آپ کو رکھنا ہے تو رکھ سکتے ہیں نہیں تو آپ کسان سے ڈاریک خرید کر آپ بیش سکتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا ان جراجوں کے اندر آپ کو آنا ہوگا راجستان پنجاب اور حریان ہے یہاں سے ڈارے کسانوں سے آپ کو گوار خریدنا ہے گوار آپ کیسے خریدیں گے تو یہاں پر آپ چھوٹے گاؤں میں آ سکتے ہیں اپنی کوئی بھی دکان لگا سکتے ہیں یا آپ ایسے ہی چھوٹے گاؤں کے اندر گھوم سکتے ہیں اور کسانوں سے سمپرک کریں کہ کس کے پاس گوار ہے کتنا گوار ہے تو آپ ان سے ڈارے گوار خرید سکتے ہیں کسان سے اگر آپ منڈی سے خرید دیں گے تو آپ کو اچھے باو نہیں ملیں گے کیونکہ آپ پہلے سے مہنگا خرید لیتے ہیں تو اس لیے آپ کو آگے بھی اتنا ہے اس سے پیسے کمانے ہیں دوستوں یہ بات ہے تو آپ کسان سے خرید دیں گے تب ہی آپ اچھے پیسے کما سکتے ہیں مان لیا کہ آپ کسان سے خرید دیں گے تو آپ پانچ سے سات روپیہ نیچہ خرید دیں گے اگر آپ وہی مال منڈی سے خرید دیتے ہیں تو آپ کو سات روپیہ مہنگا مال ملے گا تو دوستو سات روپیہ کافی ہوتا ہے ایک کلو کے پیچھے تو ایک کیونٹل کے پیچھے سات سو روپے کا انتر ہوتا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے روپے کا انتر ہو جاتا ہے تو دوستو اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہوگا کسانوں سے یہاں پر آپ کو سمپر کرنا ہے یا کوئی بھی اگر بڑا کسان ہے گاؤں کے اندر مکھیا ہوتا ہے آپ ان سے کانٹیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے گاؤں کے اندر کس کے پاس کتنا گوار ہے کیا بھاؤں بیچنا چاہتے ہیں یہ کسان کیا ڈیمانڈ ہے تو وہ ہوتا کیا ہے کہ یہاں پر چھوٹے گاؤں ہوتے ہیں چھوٹے گاؤں میں زیادہ تر منڈیاں ہوتی نہیں ہیں منڈیاں کی دوری قریباً سو سے دو سو کلومیٹر کی دوری ہے تو یہاں پر کسان منڈی کے اندر مال نہیں بیچ پاتا ہے کیونکہ کسان اگر منڈی تک مال لے جاتا ہے کیونکہ کس کسان ایسے ہوتے ہیں جس کے پاس کم ہوتی ہے جو مال کم ہوتا ہے تو ان کو کرایا کافی لگ جاتا ہے جب وہاں پر جاتے ہیں تو اس کا باؤں ان کو اچھا نہیں ملتا ہے کبھی کبھی جو باؤں گر بھی جاتے ہیں تو کسانوں کو چار سے پانچ دن وہاں پر رکنا ہوتا ہے اس لئے دوستوں گوار یہاں پر آپ کو بہت ہی سستہ ملے گا تو آپ یہاں سے ڈاریک کسانوں سے کانٹیک کر سکتے ہیں اگر آپ دو سو تین سو بوری کھرید لیتے ہیں تو اس کے بعد میں آپ کو سیدھا ایک ٹرک لوڈ کر لینا ہے لیکن ایک بات اور بتا دو دوستوں آپ کے بہت ہی فائدے کی یہ بات ہے اگر آپ کے پاس کم روپے ہیں آپ یہ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ بینہ پیسے بھی یہ بزنس کر سکتے ہیں بینہ روپے تو آپ بھی سوچ رہے ہیں کہ بینہ روپے بزنس کیسا کیا جائے گا تو آپ کو کیا کرنا ہوگا یہاں پر کسانوں سے کانٹیک کرنا ہے کسانوں سے آپ کو یہ گوار خرید لینا ہے پھر ان کو دس دن کا آپ کو سمیہ دینا ہے کہ آپ کا پیمنٹ دس دنوں کے بعد میں دیا جائے گا تو بڑے آرام سے آپ کو یہاں پر کسان مال دے گا کیونکہ ان کے پاس نزدیک منڈ نہیں ہونے کی وجہ سے آپ کو یہ دے سکتا ہے کسان لیکن دس دنوں کے بعد میں آپ کو کسان کا پیسان لوٹا نہ ہوگا تو دس دنوں میں آپ گوار کو آرام سے خرید کر مارکٹ کے اندر بیچ سکتے ہیں آپ کو کہاں پر بیچنا چاہیے تو گوار سے گم نکالا جاتا ہے اور گم الگ الگ جو میلوں کے اندر جاتا ہے جہاں سے گوار اور گم کئی ایسے جو الگ الگ آئٹم ہیں اس کو نکالا جاتا ہے پسوار کے ساتھ گوار سے پورٹر بنائے جاتا ہے پورٹر کافی اچھی بڑی بڑی جو کمپنی آتی ہے وہ کھریدتی ہے دوائیوں کے اندر بھی گوار کو کامل لیا جاتا ہے اسی لیے ویدیسہ میں ڈیمانڈ بڑی ہے کیونکہ اب گوار دوائیوں کے اندر جانے لگ گیا ہے تو دوستوں آپ اگر پسوار کی جو میل ہے وہاں پر ڈاریک سمپر کر لیتے ہیں تو آپ کو سیدھی گاڑی آپ کو میل کے اندر ہی بیچ رہی ہے جہاں پر گوار گم سے جو آتا ہے پسوار کافی ایسی میلیں ہیں راجستان کے اندر بھی ہے بہت ساری میلیں ہیں گجرات کے اندر بھی ہے یوپی کے اندر بھی ہے اور پنجاب کے اندر بھی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو یہ گوار گم ڈاریک گجرات کے اندر بیچنا ہے کیونکہ گجرات میں گوار کی کھیٹی کم ہوتی ہے اور یہاں پر سب سے زیادہ پسواروں کے لیے گوار گم کی اوسکتہ ہوتی ہے اگر آپ گجرات کی میلوں میں بیچو گے تو آپ کو بہت اچھا پائدہ ہوگا آپ یہاں پر ساٹھ روپے میں خریدا آپ نے پیسٹھ روپے میں بھی خریدا تو آپ کا قریباً یہ جو باسٹھ روپے کے آس پاس یہ گوار پڑے گا اور یہی گوار آپ نبی روپے سے لے کر پنچانو روپے تک میلوں میں ڈاریک بیچ سکتے ہیں اگر یہ آپ منڈی میں بیچو گے تو آپ کا زیادہ مال ہوگا تو آپ ستر روپے تک بیچ سکتے ہیں جو انجا منڈی گجرات کے اندر ہے تو آپ بہت اچھے اس طریقے سے پیسے کما سکتے ہیں اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی یہ بزنس شروع کر دیجی